آج میں آپ کو پانچ ایسے کھانے بتاؤں گی اور کچھ ٹپس دوں گی جس سے آپ اپنی مردانہ کمزوری اور بانچپن کو دور کر سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے گوشت یعنی کہ مٹن چکن یا فش اس کے اندر جو ہیں خاص طرح کی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سٹیمنا کو آپ کی سپرم پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں اور آپ کی سیکشیل ہیلتھ کو جو ہے وہ امپروف کرتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ فش چکن یا مٹن کے جو ہے اپنی سالن کے اندر بنا کے استعمال کریں کوشش کریں کہ آپ فش اور چکن کو گریل کر کے استعمال کریں کیونکہ اس طرح سے اس کی جو نیوٹریشن ہے اس کے اندر وہ پروپر طریقے سے بڑھ کر آ رہتی ہے دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ہمارے پاس نٹس یا سیرز جیسے کہ بادام، موم پھلی، اکھروٹ یا ہیزر نٹس یا پھر سن فلاور سیٹ سن فلاور سیٹ آئل کو آپ فش یا چکن کو گریل کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں باداموں کو آپ سات بادام جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے اور صبح نہار مو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کی مردانہ ٹائمنگ یعنی کہ مردانہ کمزوری کو بہتر کرتے ہیں کیسے کیونکہ یہ بلڈ فلو کو بہتر کرتے ہیں جب ہماری خون کی روانائیں ہمارے باڈی کے اندر وہ ٹھیک رہے گی تو اس طرح سے ہم ایریکٹائل دس فنکشن سے دور رہیں گے اس کے علاوہ عورتوں کے اندر یہ ایک کالٹی کو بہتر کرتا ہے اس طرح سے یہ بانچپن دور کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے تیسے نمبر پر ہمارے پاس چاہتے ہیں ایپل یعنی کہ سیب جو کہ ہائی بلڈ پریشر کو کیور کرتا ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن یا خون کی روانائی کو بہتر کرتا ہے جو کہ دونوں مردوں اور عورتوں کے اندر سٹیمنا کو انکریز کرتے ہیں اور مردوں میں خاص طور پر ایریکٹائل دس فنکشن یا مردانہ کمزوری کی مسئلے کو دور کرتے ہیں اور سیب اس طرح کے کیمیکلز ریلیز کرتا ہے جو کہ عورتوں میں ویجائنل رائنس سے محفوظ رکھتی ہے چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آئیتے ہیں زنک یعنی کہ دودھ یا گندم یا ان سے بنی ہوئی چیزیں اس کے علاوہ انڈے اس کے علاوہ ہمارے پاس دلیا یا جو یا براؤن رائز یا براؤن بریڈ یہ سارے چیزیں ملکیں آپ کو زنک پروائیٹ کرتی ہیں جو کہ ہمارے بلڈ سرکولیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور مردانہ کمزوری یا مردانہ ٹائمنگ کو دور کرتا ہے اس کے ساتھ کے ساتھ یہ عورتوں کے اندر فولیٹ پروائیٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کا بانچپن دور ہوتا ہے پانچوی اور آخری چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے نائٹریٹ رچ فوڈز یعنی کہ چکندر یا چکندر کا جوس یا پھر پالک ان کے اندر جو موجود نائٹریٹ ہوتا ہے یہ آپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتا ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے تو یہ اس کو کم کرتا ہے جب آپ کا بلڈ سرکولیشن امپروف ہوتی ہے تو آپ کی مردانہ ٹائمنگ مردانہ کمزوری ایریکٹائل ڈیس فنکشن یا پری مچور ایجیکولیشن جیسے مسئلے دور ہو جاتے ہیں عورتوں کے اندر بھی سٹیمنا امپروف ہوتا ہے ایک کولٹی امپروف ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ کا بانچپن دور ہو سکتا ہے